ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر دس ہزار دیکھیں یہ یہ ہے وہ پاکستان کی ترقی کا راست اور جس طرح میں نے کہا چاہے وہ ایک ایک ملٹری وہ تھے فوجی تھے جنرل ایوب پھر وہ صدر بھی بنے لیکن ان کا جو یہ کارنامہ ہے یہ مانگلہ ڈیم بنانے کا یہ تاریخ کے اوراک میں ہمیشہ زندہ رہے گا یہ کریٹ آپ ان سے نہیں لے سکتے اسی طریقے سے اگر جمہوری حکومت نے اگر اچھے کام کی ہے تو وہ ان کے ہمیشہ ان کے کریٹ میں رہیں گے مشال کے طور پر اگر بجلی کی لوٹ شننگ جو کہ دو ہزار تیرہ میں اپنے اروج پہ تھی وہ پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ نواز شریف صاحب کے دور میں بجلی کی لوٹ شننگ دو ہزار پندرہ سولہ میں سترہ میں ختم ہو گئی اور ہمارے جو کھیت جو پیلے ہو چکے تھے وہ دوبارہ ہرے برے ہو گئے ہماری سننتوں کی چمنیوں سے جو دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا وہ دوبارہ چمنیاں اور وہ فیکٹریاں چل پڑی ہماری ایکسپورٹس کو بے پناہ دھشکہ لگا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ ایکسپورٹس دوبارہ آہستہ آہستہ بھال ہونا شروع ہوئیں موسیقی